دنیا کا وہ شہر جس کا نام دس رمضان ہے اس شہر کا نام تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے یعنی دس رمضان لیکن اس شہر کا یہ نام کیوں رکھا گیا آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے تو چلی دس رمضان نام شہر دنیا کی جس ملک میں واقع ہے وہیں چلتے ہیں یہ کاہیرہ ہے دریائے نیل کے کنارے بعد مصر کا ایک قدیم شہر اس شہر کے ہوئی اڈے سے صرف 27 کلومیٹر کے فاصلے پر مصر کا یہ شہر آتا ہے اور یہی وہ شہر ہے جس کا نام دس رمضان ہے اس شہر کا نام آج سے 49 سال پہلے اکتوبر 1973 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ کی وجہ سے رکھا گیا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اکتوبر 1973 کی جنگ سے دس رمضان کا کیا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ عرب اسرائیل جنگ 6 اکتوبر 1973 کو شروع ہوئی تھی اس دن مصر کے شہر میں رمضان کی دس تاریخ تھی اسی جنگ کی وجہ سے اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر نکامی ہوئی اور مصر نے اسرائیل کے قبضے سے اپنے تین سو مربع مل پر مشتملی علاقے واپس حاصل کر لی جو کہ نہر سویس کے مغربی کنارے پر واقع تھے اس شاندار کامیابی کو یاد رکھنے کی ہی وجہ تھی کہ اس شہر کا نام دس رمضان رکھ دیا گیا دس رمضان شہر سے جڑے کچھ دلچسپ فقائق پر بات کریں تو اس شہر میں لکڑی کے کاروبار سے منسلک بہت سے لوگ بھی رہتے ہیں اس شہر کا رقبہ صرف 94.76 مربع کلومیٹر ہے جس پر پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنے گھر بنا رکھے ہیں ابھی دس رمضان شہر میں اگر رات کے نو بجے کا وقت ہے تو پاکستان میں رات کے بارہ بجے کا وقت ہے یہ مصر کے ان شہروں میں سے ایک ہے جہاں عوام کے لئے تفریحی مقامات بہت کم ہیں دس رمضان شہر سے جڑی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہاں کا جو سب سے بڑا تفریحی پارک ہے اس سے بڑا تو یہاں کا قبرستان ہے عوام کے لئے یہاں جو تفریحی مقامات ہیں انہیں میں سے ایک یہ پارک بھی ہے اس پارک کا نم کفراوی پارک ہے اس شہر میں کیونکہ چند ہی پارک ہیں اور شہر کا سب سے بڑا پارک بھی یہی ہے اس لئے دس رمضان کے شہریوں کے لئے یہ پارک یہاں تفریحی بہترین جگہوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے دس رمضان شہر کے وہ لوگ جو کھانوں کے شکین ہیں وہ اس سڑک کا رخ کرتے ہیں یہاں شہر کے بہترین کھانوں کے ساتھ ساتھ کف سی، میکڈونلڈز اور پیزا ہٹ جیسے فاس فوڈ ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں یہی نہیں اسی سڑک پر اس شہر کی سب سے بڑی سپر مارکٹ بھی ہے دس رمضان شہر میں نہ کوئی ساحل سمندر ہے نہ کہیں دریا کا کوئی کنارہ دکھائی دیتا ہے یہی نہیں شہر میں نہ تو کوئی آپشار ہے اور نہ ہی کہیں کوئی جھیل نظر آتی ہے البتہ شہر سے پنتالیس کلومیٹر دور یہ جھیل ضرور آتی ہے دس رمضان شہر کے لوگوں کے لئے شہر کے قریب ترین جو قدرتی نظارے ہیں یا تو وہ کاہیرہ میں بہنے والا درائے نیل ہیں یا پھر یہ جھیل ہیں